السوال الاشرون یہ بڑا اہم مسئلہ اس کو توجہ سے سمجھنا اتا تقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسابی علم زیدن و بکرن و بہائن ام تتبرعونان امسال ذالک والکتب الشیخ اشرف علی تھالوی فی رسالت ابزل ایمان فرماتے ہیں تمہارا کیا قیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے برابر زید کا علم ہے حضور کے علم کے برابر جانوروں کا علم ہے یا تمہارا قیدہ یہ نہیں ہے اور جو مولانا شرف علی تھالوی نے اپنی کتاب حفظ ایمان میں رکھا ہے کیا یہ بات کن نے اس میں لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سید بکر عمر حتی جانور کے برابر ہے کہ یہ بات لکھی ہے اور کہ تمہارا یہی عقیدہ ہے یا تم اس عقیدہ سے بری ہو الجواب جواب سمجھیں یہ بات اچھی طرح سمجھنا حضرت سار پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ سے تین سوالات کیے گئے تھے اور آپ نے تین سوالات کے جواب دیئے آپ سے ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ فرمائیں قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے دوسرا سوال کیا گیا کہ کیا قبروں کا تباف کرنا جائز ہے اور تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز ہے یہ تین سوال کیے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم الامت مولانا شرف علی تھانی رحمت اللہ علیہ نے ان تین سوالات کے جواب جس رسالے میں دیا اس رسالے کا نام ہے حفظ الایمان اب پہلے دو مسائل پر ہم بات نہیں کرتے تیسرے پر بات کرتے ہیں جو اعتراض ہے حکیم الامت تھانیوی سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے حکیم الامت تھانیوی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں اگرچہ اس لفظ کو حضور کے لئے استعمال کرنے والا کوئی تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو تعویل کے ساتھ بھی کرنا جائز نہیں ایک وجہ بیان فرمائی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے سے شرک کا شبہ پیدا ہوتا ہے قرآن کریم میں عالم الغیب فلا یزر علا غیبہ عالم الغیب کا لفظ قرآن کریم میں اللہ کے لئے استعمال ہوا ہے جب یہی لفظ اللہ کے نبی کے لئے استعمال ہوگا تو یہ شبہ پڑے گا کہ یہ شخص اللہ کے نبی کو اللہ کی صفت علم غیب میں شریک مانتا ہے اس لئے عالم الغیب کہنا جائز نہیں اس پر حضرت نے دو مثالیں پیش فرمائی ہیں ایک مثال یہ دی کہ یہودی اللہ کے نبی کو رائع نہ فرماتے اور وہ مانا اور لیتے مسلمان بھی رائع نہ کہتے اور مانا اور لیتے وہ رائع نہ کہتے اور رائع نہ تھوڑا سا زبان کو ٹیڑا کر لیتے تو اس کا مانا اتدہ رائع ہمارے چرواہے وہ مراد یہ لیتے اور مسلمان اس کا مانا لیتے ہماری طرف توجہ فرمائیں لیکن لفظ ایسا دا مسلمان استعمال کرتے اور یہودی خوش ہوتے کہ ہم نے جان میں پنسا لیا ہے جو بات حضور کو ہم کہتے ہیں مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے قرآن کریم نے فرمایا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا اُنزُرْنَا اب رائع نہ تم نے نہیں کہنا کیونکہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے فرمائے عالم الغیب حضور کو نہیں کہنا کہ اس میں شرک کا وہم شبہ ہو جاتا ہے نہیں کہنا چاہیے اور دوسری مثال دی حدیث پاک سے حدیث پاک میں ہے یہ صحیح مسلم میں غالباً روایت موجود ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ اِسْقِ رَبَّكْ وَأَطْعِمْ رَبَّكْ وَوَزِّئْ رَبَّكْ اب دیکھو ایک غلام ہے اور ایک آقا ہے تو آقا کے لئے لفظ رب اگرچہ لغت میں استعمال ہوتا ہے لیکن تم یہ نہ کہنا غلام کو اپنے رب کو پانی پلا اس میں شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا اپنے غلام کو یہ نہ کہنا اَطْعِمْ رَبَّكْ اپنے رب کو کھانا کھلا شبہ ہوگا کہ رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا اپنے غلام کو یہ نہ کہنا وَزِّ رَبَّكْ اپنے رب کو وضو کر آ شبہ پڑے گا رب العالمین کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا فرمایا یہ نہ کہنا بلکہ کیا کہا کرو وَلْ يَقُلْ أَحَدُكُمْ سَيِّدِي وَمَوْلَا يَا سیدی اور مولا یا کہا کرو یہ ربی نہ کہنا لائکل احدکم ربی ربی نہ کہنا بلکہ کیا کہنا سیدی و مولا یہ کہہ دینا آتم سیدہ وز سیدہ اپنے آقا کو وزکراؤ کھانا کھلاو پانی پلاؤ اسی طرح آپ نے فرمایا وَلَا يَقُلْ اَحْدُكُمْ عَبُدِي اپنے غلام کو عبدی نہ کہنا حضور کیا کہے فرمایا تم کیا کہا کرو فَتَعَيَا وَغُلَامِ عبدی کوئے تو شبہ ہوگا کہ یہ اپنا بندہ تو نہیں کہہ رہا حالی غلام کو عبدی کہتے ہیں بلکہ لغت میں تم عبدی نہ کہنا غلام ہی کہنا تاکہ شبہ نہ پڑے عبدی کو حکیم الامت حالی نے ایک دلیل قرآن سے دی ہے اور ایک دلیل حدیث سے دی ہے ایسا لفت استعمال اللہ کے نبی نہ کریں کہ جیسے شرق کا شبہ ہو جائے اور وام کے اندر مبتلا ہو جائے دوسری بات اب حضرت فرماتے ہیں ایک بات اوہ سمجھیں فَإِنَّ الْغَيْبَ الْمُطْلَقَ فِي الْإِطْلَاقِ تَعْتِ شَرْعِيَا مَا لَمِقُمْ عَلَيْهِ دَلِيلٌ وَلَا إِلَىٰ دَرْقِي وَسِيلَةٌ وَسَبِيلٌ اب فرماتا ہے کہ غیب کسے کہتے ہیں استلاحی شریعت میں غیب اسے کہتے ہیں کہ جس کے تک پہنچنے کی کوئی دلیل بھی نہ ہو اور جس کے اصول کیلے کوئی وسیلہ بھی نہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو اسے کہتے ہیں غیب جس کو بندہ نہ اس تک پہنچے نہ دلیل ہو نہ کوئی وسیلہ ہو نہ کوئی سبیل ہو یہ کیا ہے غیب اس کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم فرمایا قُلَّا يَعْلَوْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِهِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ کہ زمین اور آسمان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں غیب کہتے ہیں اور ان تک پہنچنے کا تمہارے پاس نہیں جانتا اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ اگر میں غیب کو جانتا ہوتا اللہ کے نبی نے فرمایا لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ آگے کیا ہے لَسْتَقْسَبْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْتَنِ يَسُو اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ساری خیریں آسل کر لیتا اور مجھے کوئی بھی تکلیف کبھی نہ ہوتی حالانکہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچی ہے اور آپ جانتے ہیں لَوْ كُنْتُ عَلَمُ الْغَيْبِ اگر علم غیب ہوتا تو مجھے تکلیف نہ پہنچتی تکلیف پہنچی ہے لہذا آپ بس علم غیب نہیں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةُ الْإِلَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا اللہ کے لابا اور الہ ہوتے تو فساد ہو جاتا فساد نہیں ہوا کیونکہ اور الہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مَا وَنَا رَبُّ سِوَا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ